بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے کالے بھونوں کی جلن کھل کر سامنے آ رہی ہے ہنکی کریے آئینی مقدمہ نے تو سبری کورٹ کے کئی ججوں کو فارق کر دیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ کیا بوشم بی بی کے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ رابطے ہیں اور ان کے ذریعے کوئی ڈیل کی کہانی چل رہی ہے آپشنز کیا کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے آئی ایو ایف کا وفت پاکستان پہنچ گیا ہے اور اختلافیرہ نے کل آپ کو یہ خبر دی تھی کہ کراچی ایڈپوٹ کے حدود میں چینڈین جنر پر حملے کے ملزمان گرفتار کر لی گئے تو آج سندھ کے وزیر داخلہ نے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پریس کالفنس میں عوام کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس کے علاوہ حج پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری سپانسر سکریم یہ ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے اور آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے آرٹیکل ایک سو اکانوے ایک اتحاد مقدمات کی کلر کورڈنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا ہے اور سٹراغ مارکٹ جو ہے وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے آج بھی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے انڈیکس چرانوے ہزار کی نئی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا ہے تو سب سے پہلے بران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں خاص اب پر جی ایچ کیو حملہ کیس میں سولہ نومبر کو فرد جرم آئید کی جاری ہے پولیس نے اصداد درشنگردی عدالت رولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس سے مطلق مدید شوہد جمع کر دی ہے اس کیس میں ستاسی گواہان ہے اور جائم کوہ کا مکمل لقشہ شامل ہے چمون مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر یہ سارا بکوہ ہوا اس کا مقدمہ رولپنڈی کے ایک تھانے میں درج ہے ملزمان پر توڑ پھوڑ جلاو گراو ہنگامہ رائی اور اہم تنصیبات پر حملہ کرنے اور سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے تو جی ایچ کی حملہ کیے جو کہ ایٹی سی میں زیر سمات ہے اس کے حوالے سے جو ذرائع ہے مجھے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کیس کی فرد جن کے بعد ملٹری ٹرائل کے لیے پروسیڈنگ آگے بڑھ سکتی ہے یعنی فوجی حکام جو ہے وہ عمران خان کو سیول عدالت سے مانگ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جی ایچ کیو پر حملہ کا ہے تو ملزم ہمارے حوالے کیا جائے تو جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جن آئید ہونے کے بعد عمران خان کا کیس جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کی طرف جا سکتا ہے اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے ایک اور ہاں مقدمہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا ہے جس کے بارے میں ذراعی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کیوں سزا ہو سکتی ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ تیرہ نومبر کو ہونی ہے اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے عمران خان اور انکیہ ایلیہ بوشہ بی بی نے وہ سوالوں کے جواب جمع نہیں کر رہے جو نیم نے ان کے حوالے کیے تھے تقریباً دونوں کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اناسی اناسی سوال دیے گئے تھے تو عمران خان کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی سرامہ رائے کون نے حکم دیا ہے کہ پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے تو عدالت نے کہا کہ ہمیں اس قسم کا کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا ملزمان عدالت میں موجود ہے ان کے تین سو بیالیس کے بیان ریکارڈ کرنا ہے تو وہ بیان ریکارڈ کیا جائے تو وکیل نے سوائی نے کہا جناب یہ جو سوال نامہ ہے یہ اناسی سوالوں پر مشتمل ہے اور اس کے جواب دینا بڑے مشکل ہے تو کم از کم چودہ دن کا وقت دیا جائے لیکن عدالت نے چودہ دن کا وقت دینے سے انکار کر دیا اور اس کے سماعت تیرہ نومبر تک ملتوی کر دی ہے تو اس پر وزیراکل مشہین برائے سیاسی امور رانہ صلو اللہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ ایک فرماتے ہیں کہ امران خان کو ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوگی تو قانونی ماہرین کے مطابق امران خان کو اس کیس میں کم از کم چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے لئے جو امران خان کی توشہ رہا کیس میں زمانت کا معاملہ ہے اس کی بھی منگل کے روز سلام اور آئیکونڈ میں سماعت ہے جسس بیہ گل حسن اور اگزیب کے دالت میں یہ سماعت ہو رہی ہے اور اس میں ایک اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بوشہ بی بی کی زمانت جو ہے اگر منصوب ہوگی تو ان کی دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے ایک تو امران خان کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ان کے عدالتی معاملہ جو ہے وہ اپنے پیک پر پہنچ چکے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ ان کے لئے انتہائی اہم ہے اس لئے میں نے آپ کو تیرہ اور سولہ تحریک کے بارے میں کہا ہے کہ اس پہ آپ نے درہا توجہ رکھنی ہے کہ ان تحریکوں میں امران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوسرے میں امران خان اپنی رہائی کے لیے عالمی دباؤں بھی ڈالنے کوشش کر رہے ہیں اور بڑے ہی اہم حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کے اہلیہ بوشہ بی بی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ امران خان کو ریلیف دلائے جا سکے اور کو جیل سے باہر نکالا جا سکے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ خیبر پخدر ہاؤس میں بیٹھ کر حکومت چلا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے ابھی یہ مذاکرات چرو ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے لیکن بعد صافی خبر دے رہے ہیں کہ امران خان کو دو آپشن دیئے گئے ہیں جیل سے باہر آئے اور ملک سے باہر چلے جائے اور خاموشی اختیار کرے اور دوسرا ہے کہ امران خان جو ہے کچھ عرصے کے لیے بلکل خاموش رہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی اور کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے تو بے شک وہ جیل میں رہے تو ان کو مقدمات سے رلیف دیا جائے گا اور ان کے مقدمات ملٹری کورن میں ٹرائل نہیں کیا جائے گے ایک طرف یہ معاملہ چلنے ہے اور دوسرے طرف انٹرنیشنلی دباؤ ڈالنے کوشش کی جاری ہے لیکن خود تحریک انصاف کے ذرائے اب اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ پور امید نظر نہیں آتے اور تحریک انصاف کے لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اس بات کی کوئی بھی نہیں کہ امریکہ میں جو اقتدار کی تبدیلی ہوئی ہے یعنی ٹرم صدر بنے ہیں اب جنوری میں انہوں نے اقتدار سمالنا ہے تو اس سے پہلے عمران فران کو کوئی رلیف دلا سکے عمران فران جو ہے وہ سردیا جو ہے وہ جیل سے باہر گزارنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناول پینڈی میں بڑی تھنڈ ہوتی ہے اور اس تھنڈ کے موسم میں جیل کے اندر وقت گزارنا خاصا مشکل لگتا ہے تو جنوری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور اس سے پہلے جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی جائے صحابی جلسے کے حوالے سے علی بن گرنپور پر بہت سے الزامات لگ رہے تھے کہ انہوں نے جار موش کا روڈ میپ نہیں دیا کل میں نے آپ کو وی لاغ میں کہا تھا کہ ایک صافی نے دعویٰ کیا ہے عمران خان کی خواہش کے موجود جو ہے وہ قیادت روڈ میپ دینے سے کتر آ گئی ہے یعنی بیٹرے کیا گیا ہے عمران خان کے حکامات پر عمل نہیں کیا گیا جو عمران خان چاہتے تھے وہ نہیں کیا گیا میں صافی کا نام بتانا بھول گیا تھا ان کا نام سمی ابراہیم ہے ان کا یہ دعویٰ تھا لیکن عمران خان نے آج ان کے دعویٰ کو جو ہے وہ کہتے رہا ہے ایک کیک سے وڑا دیا عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو تحریک ہے اس کی تاریخ میں خود دوں گا تو جو الزام علی بن گنڈاپور پر لگایا جا رہا تھا کہ اس نے صحابی میں لوگوں کو بلا کر تاریخ نہیں دی اور گنڈاپور نے یہ اعلان بھی کہا تھا کہ نومبر کے کسی بھی دن جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ تاریخ دے سکتے ہیں تو اب عمران خان نے خود صافیوں سے ملاقات میں اس بات کو کنفرم کر دیا کہ تاریخ وہ دیں گے اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو لاہم بنائس وہ یہ ہے کہ اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے ہمارا احتجاج آئین جبوریت اور ازاد ندلیہ کی محالی اور بے گناہ کارکنان اور رہنماوں کی ازادی تک جاری رہے گا اچھا ہے یہ تھے گلنہ بڑیانے اصل جتے عمران خان نے خود رہا ہونا ہے یہ بات جو ہے وہ پھر خاجہ صاحب کی سمجھ میں آتی ہے کہ علی بن گنڈاپور جو کمپرومائز ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں وہ پھر عمران خان کی مردی سے ہی کرتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کا پلان ہے وہ یہ کہ ایک اور نو وئی کا سانہا دھرائے جائے اور اس لیے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ اس بار جب نکلیں گے تو سروں پر کفن باندھ کے نکلیں گے تو یہ کوئی جہادی قسم کی تحریک چلانے کا پلان بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ابھی وہ کہتے ہیں نا ذرا ٹھہرو رکھو دیکھو اتدار کرو والی پولیشی میں بھی گابدہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ یہ بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں اور اگر انہیں یہ عملی قدم اٹھا لیا تو پھر ان کی واپسی شاید نہ ہو سکے پہلے وہ نو وئی جیسا سانہا کر کے خود کو مشکل میں ڈال چکے ہیں ان کو امید ایک ہے کہ انٹرنیشنلی دباؤ کام کر جائے گا لیکن یہ جو دو مہینے ہیں پہلا ویک تو یہ گزارنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور پھر ٹرم اقتدار میں آنے کے بعد دو چر مہینے کے بعد ہی شاید عمران خان کی طرف توجہ کر پائیں گے تو عمران خان کے لیے تو یہ خبریں کہ ان کے لیے دو تین یعنی پیرلل قسم کی مومنٹ چل رہی ہیں ان کو جیل سے نکالنے کے لیے اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں اور جب سے چھمیسویں آئینی تربیم آئی ہے معاملات خاصے پہچیدہ ہے آئینی تربیم نے ایک تو جو جو کا جو ہے وہ ڈنگ جو تھا وہ نکال دیا وہ جو خود کو کالے بونڈ کہتے تھے اور بڑے بپرے ہوئے تھے اور جنہوں نے مطلق الانانیت قائم کی ہوئی تھی اور جن کے ریمارکس اور جن کے طور اتوار سے لگتا یوں تھا کہ جیسے یہ پاکستان کی کوئی وائس رائے ہیں ان کے بارے میں اب یہ آہستہ آہستہ چیز جو ہے وہ کلیر ہوتی جا رہی ہے کہ وہ خود کو بے اختیار محسوس کر رہے ہیں سپری کورڈ میں ٹیکس سے مطلق کیس کی سماعت قرآن آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا اور اس پہ پھر یہ جو آئینی تربیم ہوئی ہے اس پہ کچھ جا جا مزاک بھی اڑا رہے ہیں تو اسی قسم کا ایک منظر جو ہے وہ جسر مرسول علی شاہ کی سربراہی میں جو بینچ بڑا رہا تھا وہ ٹیکس سے مطلق کیس سننا تھا اور چیف جسر جائی افریدی نے ٹیکس سے مطلق کیسز کو جلسے جنرل نبٹانے کے لیے بھی کہا ہے لیکن اب جو جو انہیں وہ کہتے ہیں نا تھٹھا محول شروع کر دیا ہے جانبوجھ کے چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسٹروائی کرنا یا ان کے بارے میں کوئی ایسیات تاثر پیرا کرنا کہ یہ تو اہمی ہے فضول یہ وہ منظر ہم نے دیکھا جسر مرسول علی شاہ کی عدالت میں جسر مرسول علی شاہ نے باگزے کے اس وقت کوئی آئینی بیچ تو ہے نہیں تو یہ جو غیر آئینی بیچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے جب تک آئینی بیچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں اب یہ سوال سامنے ہے کہ کیس ریگلر بیچ سنے گا یا آئینی بیچ سنے گا اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا چلے اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون رکھنے والا ہے جسر مرسول نے کہا کہ ردر سانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہیں گے یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے جسر اکیل عباسی نے ریمارک یہ کہ ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں تھوڑا وقت دے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایک سنسمل بات انہوں نے کی کہ ابھی تو قانون آیا ہے اور ابھی اس کی جو ہے وہ implementation ہو رہی ہے لیکن یہ جو دو جج ہے جسر مرسول علی شاہ اور جسر آئیشہ ملک یہ ان آٹھ ججوں میں شامل ہیں بلکہ اکیل عباسی بھی شاید انہوں نے شامل تھے لیکن یہ تھوڑے مناسب جائے لگتے ہیں کیونکہ انہوں لوجیکلی گفتگو کی کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے جسر آئیشہ ملک نے کہا کہ practice and procedure committee فیصلہ کرے گی جس میں ابھی وقت لگے گا practice and procedure committee ہی بتائے گی کہ کیا یہ کیس جب آئینی بینج سنے گا یا regular جسر مرسول علی شاہ نے دیکھا جب دو جج جو ہے ان کی رائے ایک ہو گئی ہے انہوں نے مسکارہ شروع کر دیا اور کہا آپ کی گزارش پر کوئی میں point of view تو نہیں دے سکتا ہے لیکن چلے اس کو ملک بھی کر دیتے ہیں ہم تو صرف گپ شپ لگا رہے تھے تو یہ ججوں کا یعنی جو اندر کا وہ کہتے ہیں پجابی میں کہتے ہیں kid اور اردو میں کہتے ہیں جلن یا وہ کہتے ہیں اس کو اور بھی کچھ کہتے ہوگے تو یہ وہ باہر ہا رہا ہے ان کو پسند نہیں آیا آئینی تربیم آگئی ہے اور آئینی مقدمات جو ہے وہ الگ کر دیا گیا تو اب انہوں نے آئینی مقدمات کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا تو اسی بنیاد پر آئینی بینج کے جو سرورہ ہے جس سے ملوں دن انہوں نے اپنے چیمبر میں ہی ایک میٹنگ کر لی اور پھر انہوں نے بتایا کہ آہ پانچ نومبر کو انہیں آئینی بینج کا سرورہ لگایا گیا تھا چھے نومبر کو انہوں نے آہ اجلاس ملائے تھا اور آہ اب آئینی کیسز بینج کے سامنے مقرر کرنے کے لیے جو تین اکنی ججز کمیٹی بنی ہے کیونکہ آئینی آہ بینج ہے اس کی ججز کمیٹی الگ ہے اور جو ریگلر مقدمات ہیں ان کو سننے کے لیے کمیٹی الگ ہے جو سپریم پورٹ ریگلر مقدمات سنے گی اس کے سرورہ جسٹس یایہ فریدی ہے اور کمیٹی میں جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس مریب اختر ہیں اور جو آئینی مقدمات سنے گی اس میں جسٹس عبید الدین ہے جسٹس جمال مندو خیل ہیں اور جسٹس محمد علی مدر شامل ہیں تو اس اجلاس کے علامیہ کے مطابق جسٹس جمال مندو خیل پاکستان سے باہر ہے اور جیسے ہی واپس آئیں گے تو جو آرٹیکل ایک سو اکانوے قطعہ مقدمات کی جو ہے وہ کلر کورڈنگ کی جائے گی سینئر سرچر آفیسر مدر علی خان کو مقدمات کی سٹوڈنی کا ٹاسک دیا گیا ہے یعنی اب ایک افسر کو لگا دیا گیا ہے جو کہ آئینی مقدمات اور ایگنور مقدمات کو الگ الگ کرے گا اور علامیہ میں یہ کہا گیا کہ مقدمہ سماعت کے لئے مقرر کرنا اور بینچز کے بیٹھنے کا فیصلہ دو سنیر ممران کی مشاورت سے ہوگا تو یہ جو آئینی بینچ ہے وہ آئندہ اجلاس میں اس سارے معاملے کو شدون کرے گا اور تین رکنی ججز کمیٹی کمز کم پانچ ججز پر مشتمل آئینی بینچ بناے گی اب چونکہ کمیٹی کے ایک رکن باہر ہے تو اس لیے ان کی واپسی پر ہی اجلاس ہوگا اب پنجاب بھر میں سموک پھیلی ہوئی ہے اور حکومت پنجاب نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا کہ سموک کے بڑھتے ہوئے سرات کے پیش نظر کچھ بڑے شہروں میں رات آٹھ بجے مارکٹیں بند کرنے کا نوٹیفکشن بقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے اور اب لاہور کی ملتان جو ہے وہ آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے تجارتی مارکٹس اور بینور سرگرمیاں جو ہیں وہ پیر کے روز سے ہی بند کرنے کا نوٹیفکشن جاری کیا گیا ہے نوٹیفکشن مطابق ہر قسم کی کھیلوں نمائشوں اور تقریبات پر پودی آئی دوگی جبکہ ریسٹوران کی ڈائننگ پر بھی پودی لگا دی گئی ہے مذہبی اجتماعات کو اس سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو میڈیکل سٹور پیٹرول پاپ او کیانا سٹور ہے وہ بھی اس سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اور یہ جو نوٹیفکشن ہے یہ سترہ نمبر تک نافذ العمل رہے گا اس کے علاوہ ملتان میں جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ آہ بہت ہائی ہو گیا ہے اور سات سو اٹھالی تک پہنچ گیا ہے منگلہ میں بھی آہ پولوشن ہے اور چھ سو اٹھتر انڈیکس ہے لاہور جو ہے وہ علوظنگی کے لحاظ سے ساتھویں نمبر پر آ گیا ہے اس کے علاوہ پشاور کا جو کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی پانچ سو سے تجاوز کر گیا ہے اور آہ سموگ اور فوگ میں جو فرق ہے آہ وہ یہ کہ فوگ جو ہے وہ بارش کے بعد نظر آتی ہے اور اس میں دھند یا نہیں صرف پانی کے کانٹینٹ شامل ہوتے ہیں جبکہ یہ سموگ ہے یہ ایکچلی آہ دھومے اور علوظنگی کی کا جو مکسٹر ہوتا ہے آہ وہ ایک آہ دھند کی کیفیت بناتا ہے جسے سموگ کہا جاتا ہے تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں جب بارود آہ وہاں پہ جلائے گیا ہے اور اس کے لئے پنجاب میں جو فصلہ جلائی جاتی ہے یہ مل جن کے جو ہے آہ اس نے جو ہے وہ ایک ایسی فضا کریٹ کر دی ہے جو کہ آلودگی سے بھرپور ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آہ جس کے سموگ ہے اگر اس میں آہ انسان آہ اپنی زندگی گزارے کچھ عرصہ تو اس کی جو لائف ہے آہ وہ کم ہو جاتی ہے تو احتیاط جو ہے وہ بڑی زوری ہے تو بنائے دھومے جو سموگ ہے وہ دھوے اور فوگ کا مجبوہ یعنی دھو اور دھوہ مل کے سموگ بناتا ہے اور اس میں جو گیسز ہوتی ہے وہ سلفر ڈائیکسائیڈ اور کارون مونو اکسائیڈ ہوتی ہیں اور آہ اگر بارش نہ پڑے تو پھر یہ پھیلتی ہے اگر بارش پڑی جائے تو پھر یہ آہ تمام جو چیزیں وہ ریمو ہو جاتی ہیں اس لئے جمیت علمہ اسلام کے سر مولانا فضل رمان نے عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی فیلحال ممکن نظر نہیں آتی لیکن ملکی سیاست میں کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں کسی ڈیل کا علم نہیں ہے مولانا اندروں لندن میں ہے وہاں پر انہیں آہ صافیوں سے گفتگو کی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کی کوئی ڈیل ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ وہ سنے سنائی باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرم ایوی کی اور عمران خان کی بہروں کی زمانت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے لئے کراچی ائرپورٹ کے حدود میں چائنیز بر حملے سے مطلق جو خبر میں نے آپ کو دی تھی اس کے حوالے سے آج داخلہ سندھ زیاءال نجار نے پریس کانفرنس کی اور نے بتایا کہ حملے میں جو استعمال کیا گیا بارود ہے وائٹ ٹلر کا کیمیکل تھا اور اس میں ماسٹر مائنڈ میں تین درشت گلدوں کو پکڑ لیا گیا ہے خودکوش عملہور کا نام شاہ فہد رفافتاب تھا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کا نام جعوید ہے اور اسی نے ریکی کی تھی اور اس کے ساتھ ایک خاتون تھا جس کا نام گل لسا ہے اسے بلوجستان سے گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ اس میں جو بینک ایمپلائیز ہے اور اکشے والا ہے اور جتنے سولدکار تھے وہ سب گرفتار کر لیا گیا یہ خبر میں آپ کو پچھلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے علاوہ بڑی خبر ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ گیا ہے اور معاشر ٹیم کا آئی ایم ایف مشن کے ساتھ تعرفی سیشن کے بعد آہ معاشری صورتحال کے اوپر ایک سیشن ہوا ہے اور آہ وزیر مملکت براہ خزانہ نے وفد کو معاشری صورتحال پر بریف کیا ہے آج وزیر خزانہ سے بھی ان کے ملاقات ہونی ہے اور آہ روہ سال کی پہلی سواہی کے دوران آہ جو معاشری حداف حاصل کی ہے اس پر آہ آئی ایم ایف کو بریف کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے حالے سے ایک خاصی رومرز ہے کہ آہ پاکستان میں چونکہ ٹیکس کلیکشن میں خاصی کمی آئی ہے تو آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اس کا جاہدہ لینے کے لیے آیا ہے اور آہ پھر وہ کچھ حکومتوں سے برائے راست ملنے کے بھی آہ خواہش مند ہے آہ تو ان کی ملاقاتیں اگلے چار پانچ روز تک ہونی ہے ایک ہفتے کا ان کا وزیڈ ہے اور اسی کے حوالے سے میرے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی ای پروپوگنڈا کر رہی ہے کہ واشنگنر سے ایک ٹیم آ رہی ہے مرانہم کو رہا کرانے کے لیے اس کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ آہ پی ٹی ای نے جو غیر جس پر ویرچول پرائیوٹ نیٹورکس ہیں جو وی پی این کلاتے ہیں انہیں بلوک کرنا شروع کر دیا ہے اتوار کے روز بھی بڑی پریشانی رہی ہے اور پیر کو بھی اس کے اوپر لوگوں کو کافی آہ دکت کا سامنا کرنا پڑا تو اب بقاعدہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو غیر جس پر وی پی این ہے وہ حکومت بلوک کرنے جا رہی ہے یہ کہا گیا کہ جو وی پی این پاکستان میں سرمس دینا چاہتے ہیں آہ وہ پاکستان کے اندر ریجسٹرشن کرائیں اور جو سارفین ہے وہ بھی ریجسٹرشن کرائیں تو پی ٹی کہتا ہے کہ پاکستان میں جو غیر جس پر وی پی این ہے وہ سکورٹی کے لیے خطرہ ہے آہ کیونکہ اس سے نیجی معلومات اور غیر کرنی وعد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے پی ٹی کے مطابق وی پی این کی ریجسٹرشن دو دار دس سے شروع ہوئی ہے اور اب تک چودہ سالوں میں بیس ہزار پانسو وی پی این ریجسٹر ہوئے ہیں اور اب تک چودہ سو بائیس سے زائد کمپنیاں وی پی این کو ریجسٹر کروا چکی ہے ایزاویل اکبر نے آہ ٹویٹر کے پر فائر وال بھی لگا رکھی ہے اور آہ متعدد ویب سیٹ تک سارفین کے رسائی کو بلوک کر دیا تھا چین میں گدوں کے گوشت کی مانگ بڑھ گئی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں گدوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے بیپاری کو مطابق پاکستان میں جو گدہ بیس ہزار پر فروخت ہو رہا تھا وہ اسی ہزار کا ہو گیا ہے اور پاکستان میں جو گدہ گاڑی چلا کر گزر مثلا کرتے ہیں ان کے لئے خاصی مشکل پیدا ہو گیا کیونکہ اگر گدہ مہنگا ہو گیا تو پھر گدہ گاڑی جو ہے آہ اس کی لیے آہ کرایا زیادہ ہوگا تو عام لوگ جو ہے وہ گدہ گاڑی کو زیادہ کرایا نہیں دیتے تو اب کراچی کا جو خاص علاقہ نا لیاری وہاں تو مکردہ گدوں کی بندی لگتی ہے گدوں کی ریس بھی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ خاصی بیچائنی پائی جاتی ہے کہ آہ پاکستان سے جو گدے ہیں وہ چین کو ایکسپورڈ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ بار برداری کے لیے گدے کی قلت پیدا ہو گئی ہے اس کے علاوہ سابق بھارتی کرکٹر سنجے باغڑ کے تئیس سالہ بیٹے آریان نے اپنے جنس تبدیل کروا لی ہے اور انہوں نے آہ خاتون کا روم دھار لی ہے اور اپنی شنافت انہایہ کے نام سے ظاہر کی ہے آہ سنجے باغڑ کے بیٹے آریان نے تقریباً گیارہ ماہ کے طویل سفر کے بعد اب اپنی پوری جو آہ ٹرانسزکشن کا عمل ہے وہ شیئر کیا اسٹراغرام کے اوپر آہ تکریباً گیارہ ماہ پہلے انہوں نے جنس تبدیلی کا عمل شروع کیا تھا اب وہ مکمل طور پر ایک لڑکی بن چکے ہیں تو انہوں نے آہ اسٹراغرام کے اوپر اپنی ڈیٹیلز دی ہیں آہ انہوں نے کہا میں پیش آور کرکٹر بننا چاہتی تھی لیکن ناکام ہوئی تو کرکٹ کے میدان میں پھر کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ نئی زندگی کیسے شروع کی جائے تو انہوں نے آہ وہ اپنا جو جنس جو وہ تبدیل کرا لی ہے تو اب یہ آہ چونکہ سنجیب بانگٹ جو ہے وہ آہ انڈیا کے کوش بھی رہے ہیں اور بڑے نامور فاس بولر بھی رہے ہیں کرکٹر رہے ہیں تو انہایہ کا کہنا کہ انہوں نے آہ جو نئی زندگی ہے اس پر وہ خافی فخر محسوس کرتی ہے اور اب وہ ایک شناخت کے ساتھ کھڑی ہیں تو آپ کو بہتا ہے ان دنوں پاکستان اور انڈیا کا بڑا اٹ کڑکے کا میچ چل رہا ہے اور انڈیا نے پاکستان میں آ کر چیمپنن ٹروپی کھیلے سے انکار کر دیا ہے اور اب یہ خبر کے سنجیب بانگٹ کے بیٹے کی جنس طرح نہیں لوگی ہے فسادیاں بندوں بھی لگ سندیاں تانوہور کی ہو سکتا ہے تو اب تک لیتنے ہی آپ سب لکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ بہت کار رکھیں گے